حضور غازی امیلت تشریف فرما ہے اور حضور غازی امیلت کے سامنے یا حضور غازی امیلت کے تقریر کے بعد کوئی بھی خطیب تقریر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن میں تقریر کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں حضرت نے کہا کہ میں ابھی اسٹیج پر بیٹھوں گا تو میں اسے حضور غازی امیلت امیلت کے شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھا ہوں کہ آپ بیماری کے حالت میں اس اریسا کے سرزمین سورو شہر میں آپ تشریف لائے یقیناً یہ اریسا کے مسلمان اہلِ بیت سے کافی محبت کرتے ہیں اور اس اریسا کی سرزمین پر حضور مجاہید ملت دھام نگر شریف میں تشریف فرما بھدرک شریف یہاں سے تقریبا نہیں بنی تیس کلومیٹر کے دور پر ہے جہاں پر پیرے طریقت حضرت سید شاہ نصیم اقدر قادری کے روزہ حضرت سید شاہ نصیم اقدر قادری ہوئے ایسا کے باشدہ نہیں امجر شریف کو حضرت آپ جانتے ہیں جب آپ کی دستار سجادگی ہوئی تھی تو آپ کی دعوت پر امجر شریف کے صاحب سجادہ حضور ملت الہاس سیئے شاہ شرطین قادری آپ کے دستار سجادگی میں شامل ہوئے تھے اور خلقہ قادریہ محمدیہ امجر شریف کی جانب سے دستار لے کر گئے امجر شریف میں قادری بزرگ قطب الاقتعاب فرد الافراد میں بے غصر سقلائن حضرت سیدنا محمد قادری امجری رضی اللہ تعالی عنہ بحقی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سٹھالی سجری میں امجر شریف تشریف لے چونکہ امجر شریف زمینداروں کا علاقہ تھا اور اس علاقے میں بہت تھوڑے سے مسلمان آباد تھے وہاں سے ایک ایک مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے اور پھر واپسے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے آقا کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ ہمارے گاؤں میں ظالم لاجاؤں کی حکومت ہے زمینداروں کی حکومت ہے آپ اگر کوئی ایک ایک اللہ کے ولی کو ہمارے علاقے میں بھیج دیتے تو ہم لوگوں کی اتمنان و سکون کے ساتھ جندگی گزارنے کا موقع میں جائیں اسی درمیان آپ کو نیند آگئی تو ان کو یہ بشارت ہوئی کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ بغداد شریف سیدنا پاک کے والدِ گرامی سید شاہ شبشتین درویش بحمد قادری کو اللہ کے حسول نے خاک میں اس شخص کو دکھایا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس جا رہے ہیں تو اپنے بیٹا کو ان کے ساتھ چلا دو ہندوستان کی طرح جب یہ بدینہ شریف سے بغداد شریف پہنچ گئے تو آپ کے والدِ گرامی نے دیکھ کر پہچان لیا اور اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد قادری مجھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا ساتھ میں ایک وسیعت لیا کہ ہندوستان جب جاؤ گے تو سب سے پہلے کی چھوچا شریف جاؤ گے کی چھوچا شریف میں ایک گاؤں ہے سرہر غور حضرت کبھی ہم لوگ گئے نہیں ہیں پتہ نہیں ہو گاؤں آج ہے بھی کینگی تو سرہر غور میں آپ کے والد نے حکم دیا وہاں جا کر تم نکاح کرو گے اور اس کے بعد تم آگے کا سفر تے کرو گے سیدنا پاک جب ہندوستان آئے تو کچھوچا شریف گئے اور اس سرہر غور میں آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد پھر آپ اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کے والد نے کہا کہ ہندوستان جہاں جہاں تم قیام کرو گے یہ آسا جو ہمارے ملت کے سامنے جو رکھا ہوا ہے اسی طرح ایک آسا آپ کے والد نے دیا کہ اس کو لے کر جاؤ گے جہاں جہاں جاؤ گے اس کو زمین میں لگا دی جتنے دیں اس علاقے میں رہو گے اگر اس میں سے ہری پتی نکل جائے تو سمجھنا وہی تمہاری آخری آرام داؤ گی وہی تم کو رہ جانا ہے اس کے آگے پھر جانا نہیں یہ مقدر امجھر شریف کا تھا کہ سیدنا پاک پورے ہندوستان میں گھوم گھام کر اس امجھر شریف کے علاقے میں آئے اور اس آسا کو جب زمین میں گاڑ دیا چند دنوں کے بعد اس آسا سے ہری شاخے نکل گئی سیدنا پاک سمجھ گئے کہ اب مجھے مکمل یہاں رہنا ہے انہی کی اولادیں حضرت سید شاہ نسی مختر قادری جگہ تقریباً چالیس پہتالیس سال پہلے اس علاقے میں آئے ہمارے مجاہد ملت اس علاقے کے باشندہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں بہت بڑے عالم متقی پرہزگار لیکن وہ مجاہد ملت کو جب امجھر شریف کے بارے میں معلوم ہوا تسیدنا پاک پیپرس میں مجاہد ملت پہنچے پہتالیس سال پہلے کا کیا امجھر شریف دہاد تھا بجلی بھی نہیں تھی گاڑی کا صحیح سے راستہ بھی نہیں تھا لیکن مجاہد ملت تو معلوم ہوا کہ اولادیں حضرت عظم مجاہد ملت میں آباد ہے ان کے روزے پر حاضری دے دے ان کے عرص میں حاضری دے دے مجاہد ملت وہاں گئے عرص کے تقریبات میں شامل ہوئے اور جلسے میں مجاہد ملت نے خطاب کیا عظان فجر سے پہلے پروگرام ختم ہوا آج کے ماحول کی حساب سے جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے علماء مشورہ آرام کرنے لگ لے لیکن حضرت مجاہد ملت کی عقیدت کو دیکھئے کہ فجر کی آزان میں بھی ایک دھنٹہ بچا ہوا ہے سارے ناتخانخ سارے علماء آرام کر رہے ہیں کسی خاتب نے کہا حضور مجاہد ملت آپ تھوڑی دیر آرام کر لیے ابھی فجر کی آزان میں ایک دھنٹہ وقت باقی ہے مجاہد ملت نے کہا کیا ان کی عقیدت مجاہد ملت نے کہا کہ آرام تو میں کر لیتا مگر پیر ادھر پھیلاو لوگوں نے کہا حضور قبلہ تو ادھر ہے قبلہ تو ادھر ہے آپ ادھر پیر پھیلا لیں ادھر پیر پھیلا لیں مجاہد ملت نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے لیکن میں جس خاندان میں آیا ہوں جس خوش کی اولاد کی اس قرش کی تقریبات میں میں آیا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر قبلہ ہے ادھر صاحبِ سجادہ کی خانقہ ہے ادھر سیدنا پاک کا روزہ ہے اور ادھر صاحبِ سجادہ کا گھر ہے حبیب الرحمن کے اندر اتنی حمد نہیں کہ اولادِ غوث کے گھر کے طرح پیر پسارے اولادِ غوث کے خانقہ کے طرح پیر پسارے اولادِ غوث کے روزہ کے طرح پیر پسارے حبیب الرحمن کے عقیدت میں کہتی ہے کہ ایک ہنٹہ بیٹ کر گزار دوں گا لیکن غوثِ عظم کے خانقہ اب ان کے گھر والوں کی طرف پیر پسار کر میں آرام نہیں یہ وہ قائد ملت سرکار سیدنا کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے حضور آپ چالیس خلفہ لے کر آئے تھے اور آپ چالیس گاؤں میں خلفہ کو بھیج دیا ایک اولاد کو آپ ہمارے ساتھ بھی چلا دیتے دعا کیا سیدنا پاک کے آسکانے پر اور وہ سرکار ملت حضرت سید شاہ نصیب اصطر قادری پیتالیس سال کے بعد پیتالیس سال پہلے پھر اسی بھدرک شریف آئے مجاہید ملت تو معلوم ہو گیا کہ انگر شریف سے کوئی بزرگ آئے ہیں مجاہید ملت کا نام کا آپ جانتے ہیں حبیب الرحمن نام ہے لیکن مجاہید ملت اپنے علاقے میں حپا میاں کے نام سے مشہور تھے سارے ایک سوڑیسہ کے لوگ مجاہید ملت کو حپا میاں کے نام سے جانتے تھے اتنے بڑے آلی پوری دنیاں ان کا اکرام کرتی ہے لیکن اس علاقے کے مسلمان مجاہید ملت کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے اس لیے کہ آج اس اسٹیج پر آپ بیٹھے ہوئے چالیس سال پہلے یہاں قوال آتا تھا اور رات برد برس کے موقع پر قوالی ہوتی تھی مجاہید ملت سارے مزرگوں کے آستانے کی کمیٹیوں کو بار بار سمجھاتے تھے کہ مزرگوں کی دربار میں اس کے موقع پر قوالی نہ کرو نبی کا ذکر کرو لیکن کوئی مجاہید ملت کی بات کو سنتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی سرکار ملت آگئے تو مجاہید ملت نے کہا کہ مجھے طاقت مل گئی مجھے طاقت مل گئی آپ سرکار ملت کے دوست بن گئے جہاں جہاں سرکار ملت اور مجاہید ملت جاتے تھے مجاہید ملت تقریر کرتے تھے اور سرکار ملت لوگوں سے گزارش کرتے تھے کہ آپ لوگ ان بزرگوں کے دربار پر سے قوالی بند کرتے تھے یہ اولادِ غوث کی زبان سے جو بات نکلی حضور آج پورے انیسہ کی سرزمین پر کوئی ایسے بزرگ نہیں ہے ایک آگ دو بزرگ کو چھوڑ کر سارے بزرگوں کے آسطالے پر آج قوالی کی جگہ پر ذکرِ رسول کے محفظ سجائے جارے گا یہ سرکار ملت اور مجاہید ملت کا کرم ہے بس ایک واقعہ یہ بتاتے ہیں حضور سرکار ملت سے کتنی مجاہید ملت عقیدت کرتے تھے ایک بار دھام نگر شریف سرکار ملت چلے گئے جب سرکار ملت چلے گئے تو مریدوں کو چمی خمیر لگ گیا نماز کا وقت ہوا مجاہید ملت نے کہا سرکار ملت کو حضور امامت آپ کرے سرکار ملت نے کہا نہیں امامت آپ کرے سرکار ملت نے کہا مجاہید ملت نے کہا حضور امامت میں کروں گا اپنے حکم پر اپنی پگڑی کو اتارا مجاہید ملت نے اور کہا کہ امامت ہم کریں گے لیکن ہماری اس پگڑی پر آپ کو کھڑے ہو کر نماز عطا کرنا ہوگا ہماری اس پگڑی کو آپ کو جانماز بنانا ہوگا کیونکہ آپ اولادیں جس احظم سرکار ملت نے کہا آپ کی شرط میں منظور کرتا ہوتا ہوتا ہے اور مجاہید ملت نے امامہ کو بچھا دیا لیکن سرکار ملت مجاہد ملت اس امامہ پر اپنا قدم نہیں رکھا بلکہ پھر اس امامہ کو بٹھایا اور مجاہد ملت کے سر پر بٹھا دیا اور کہا کہ آپ کے منت پوری ہو گئی آپ جب کسی عقیدت سے بچھایا تھا وہ عقیدہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا اب آپ امامہ کے لیے یہ وہ مجاہد ملت اور سرکار ملت کی دوستی تھی کہ زمانہ آج بھی جب نعرہ لگاتا سرکار ملت کا تو سات سات مجاہد ملت کا بھی نعرہ لگتا اور یہ یہاں سے وہاں تک تک یہ جتنے لوگ بیچے ہوئے کہ سرکار سید نصیم مقدر قادری کے مریدین اور ماننے والے ہیں پورا علاقہ بھدرک دشترک بالیزر پورا علاقہ حضرت سید شاہ نصیم مقدر قادری کے مریدین ہے اور عقیدت مند ہے سرکار ملت نے اپنے مریدوں کی ایسی تعلیم دی کہ جب جب مجاہد ملت کے ساتھ مجاہد ملت کا بھی نارا لگتا ہے لیکن ہم مجاہد ملت اور سرکار ملت کے دوستی میں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ مجاہد ملت کے وصال کرتے ہی لوگ دو ٹکرے میں بڑھ گئے دو حصے میں بڑھ گئے لیکن وہ سرکار ملت جب مجاہد ملت کا وصال ہوا ہزاروں علماء سوامل دو جنازے میں ہزاروں علماء سوامل تھے جنازے میں ہزاروں علماء سوامل تھے ہر بازاروں سوامل تھے ہزاروں علماء سوامل تھے وہ سوامل تھے دھام نگر شریف میں لیکن جب مجاہد ملت کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہوا کہ مجاہد ملت قبر میں اتارا جائے سرکار ملت حضر سیر شاہ نصیم اختر قادری آپ کے چھوٹے بھائی حضر ساہو شاہ وصیم اختر قادری دونوں قبر میں اتار کر مجاہد ملت کو آخری آرامگاہ تک نچائے یہ محبت تھی مجاہد ملت اور سرکار ملت آج بھی سرکار ملت کا روزہ چھمک رہا ہے پورے علاقے میں سرکار ملت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور جتنے سرکار ملت کی مردین ہیں سب مجاہد ملت کے بھی ماننے والے ہیں ان کی بھی عقیقت اپنے دل کے اندر میں حفظ کر رکھے ہوئے ہیں یہ سرکار ملت کو سیدنا پاک نے مجاہد ملت کو عطا کر آگا آج وہ سرکار ملت کے یہ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ان کے مردین ہیں جنہوں نے آج آپ کو بھلایا ہے یہ آپ کا شکر ہے احسان ہے سوالوں پر کہ اتنے آپ بیمار تے اگلے سال بھی آپ کا پروگرام رہا ہے آپ اچانک بیمار پڑھ گئے ہم لوگ بھی مایوس تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کس بار آپ تشریف لائے ہیں اور میں آپ کا زیادہ شکردہ کرنے کا حق دار ہوں کہ کچھوشا شریف اور انجر شریف خاندان تو دونوں ایک ہی ہے دونوں خاندان ایک ہے لیکن دوریاں تھی لیکن سرکار ملت ہمارے وسیلہ بنے تھے ہمارے اسٹیج پر نورانی میاں بھی آئے سمدانی میاں بھی آئے اور حضرت 2018 میں جب آپ آئے تھے تو میں ہی تھا آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ بھی اسٹیج پر آیا ابھی انتیس تاریخ کو جمال اشنق صاحب تشریف لائے اور بھی جتنے خطبہ جو ہے کچھوشا شریف کے باری باری سے آتے رہتے ہیں یہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے وقت دیا اور آپ سے ایک اور گزارش کریں گے حضور کہ جب عویسہ کی تاریخ آپ کے پاس جائے تو آپ اسے قبول کر لیں یہ سب آپ کے دیوانے آپ کے ماننے والے اہلِ بیت مولا علی کے چانے والے لوگ ہیں میرے لئے آپ نے اتنا سا وقت دیا بارگاہِ خدا بندی میں یہی دعا اللہ تبارک و تعالی خضور غازی ملت کو صحت و تنبرستی عطا فرمائے ان کا سایہ ہم لوگوں پر قائم اور قائم رکھیں اور اسی طرح سرکار نسیم افتر قادری کے مریدوں میں اور سرکار خضور غازی ملت کے مریدوں میں محبت قائم رہے آنا جانا قائم رہے تاکہ یہ سلسلہ قائمت تک چاری رہے وآخر دعوانان الحمدلہ تاکہ ہم لوگوں پر قائم رہے